بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی دو نومبر کو عمران خان نے گلگت میں بلتستان میں جا کر ایک تقریر کی عوام اور پاکستان کے بہت سے لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس تقریر نے لیکن دنیا بھر میں کیوں حل چل مچا دی اس تقریر میں ایسا کیا تھا کہ دنیا کی بڑی اخبار رہا گارڈین ہوگی نیو یارس ٹائمز ہوگی ہندوستان ٹائمز ہے اسٹریلین نیوز ہے ان سب میں دکھانے پر وہ کیوں مجبور ہوئے عمران خان نے اس میں ایسا کیا کہا اور اس کے اثرات انٹرنیشنلی کیا ہو سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان اور انڈیا ایک نئے تنازع کی طرح بھارے اور یہ وزیر نظر عمران خان صاحب کی گلگت بلتستان کو ملک کا پانچوان صوبہ قرار دینے پر ہوا ہے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا اس ایریا کے اگر آپ جگرافیائی حالت دیکھیں تو افغانستان اور چین سے اس کا بورڈر ملتا ہے اور پاکستان کی سائٹ پر جو کشمیر کا حصہ ہے جو پاکستان نے انیس سو سنتالس میں حاصل کیا تھا گلگت بلتستان پر وہاں پر دہائیوں سے پاکستان کی حکومت ہے لیکن ان کی سنٹرل یا وفاق میں کوئی نمائندگی نہیں ہے سپریم کورٹ میں یہاں پر آپ کو پتا ہے وہ لوگ یہاں پر کیسز لا نہیں سکتے لیکن اس کو ایک پانچوہ صوبہ قرار دینے کے بعد یہ سب کچھ ہو سکے گا اور اس سے ووٹ کو واقعی عزت ملے گی لوکل سطح پر نمائندگی ہوگی اور قانون ساز اسیمبلی ہوگی ایڈمنسٹریٹر کنٹرول بھی ملے گا اور سب سے بڑھ کر سیاسی اور ایکانومی کے جو مسائل ہیں وہ حال ہو سکے گی اور یہ سب گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہش پر ہو رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈمانڈ تھی اسے پاکستان کا پانچوہ صوبہ قرار دینے کے لیے قانون میں جو ترمیم کرنا پڑے گی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں تمام جماعتوں کے نمائندوں کو بلوا کر آرمی کے میس میں جہاں پر جنرل فیض اور کمر باجوہ صاحب نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور جس کے بعد ہماری اپوزیشن نے باہر آ کر مختلف پروگرامز میں مختلف طرح کے بیانات کا سلسلہ بھی شروع کیا دوسری طرف ہندوستان میں اس کا سخت ریاکشن آ رہا ہے انہوں نے کٹیگوری کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے انڈین فارن منسٹری کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کی خدود ہے اور پاکستان کا پانچوہ صوبہ قرار دینا غیر قانونی اور ایک قبضہ کرنے کے مترادف ہے اب بہت سے لوگوں کا ٹوٹر پر آپ دیکھیں جو انڈین لابی کے اور پاکستانی صحافی میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اس تقریر سے ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم کشمیر پر اپنا قانونی ہندوستان کو قانونی طریقے سے مجبور نہیں کر سکتے تو بھائی اور یہ یو این سیکیورٹی کانسلز کی ریزولوشن کے بیچ پہ رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے پہلے کون سا دنیا کا یہ قانون منا گیا ہے کہ قوم تحدہ ازادی اظہار رائے اور اظہار یکجہتی میں تو فرق کر نہیں سکی یہ قوم تحدہ نے پاکستان کو کیا دیا آج تک گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا ووڈ کا حق دی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بہتری میں ہو رہا ہے اگست میں کشمیر کے لیگل اس کی جو پاکستان کی طرف سے جو پرپور شدت سے ریجیکشن نظر آئی جو لاسٹم آپ کو پتا ہے جو ہوا تھا اب گلگت بلتستان کے بیس لاکھ لوگ اپنے ووڈ کا پہلی مرتبہ استعمال کریں گے اپنے پہلی مرتبہ نمائندے متخب کریں گے اور عمران خان کے اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ ووٹرز کا انتخاب بھی پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی اس لئے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کون سی ایسی بڑی جماعت ہے کون ان کے حقوق کے لئے لڑ سکتا ہے اس لئے اگر حکمران جماعت بھاری اکسریت سے یہاں سے الیکشن جیت جائے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اب اس علاقے کی اہمیت میں سی بیک اور چین کی شمولیت کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس علاقے کی وجہ سے پاکستان کی انڈیا اور انڈیا کی چین کی حالیہ تینشن میں جو اضافہ ہوا ہے اور اگر وقت کے حساب سے فیصلہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یہ کیلکولیڈڈ فیصلہ تھا جو کہ جیو پولٹیکل سطح پر ایک بہت اہم اثر ڈھالے گا اس سے دلی کے لئے دو محاص کھل گئے ایک گلگت پلتستان پر ان کا دعویٰ ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ سی پیک کو مزید تقویت کے ساتھ پاک چین تعلقات میں بہتری اور تعاون بڑھائے گا عمران خان نے میر جعفر میر صادق کی بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جج صاحب کا ذکر کیا کہ کیسے اپوزیشن ان کو اوپر لانا چاہتی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ انصاف کے فیصلے کریں پاکستان کی عدلی آپ کو پتا ہے دنیا بر میں جس طرح سوائے افغانستان کی اس وقت ہم تمام افریقہ کے تمام موالک سے بھی پیچھیں اس وقت انصاف کی فرامی میں تو ایسے میں ایک جج کو اوپر آنا کتنا نقصان دے ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انتخاب آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف جو انہوں نے سیلیک کی اس پر بھی انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور سب سے بڑھ کر ترکیاتی پیکٹ کی لالچ دے کر جو ووٹ لیتے تھے اس دفعہ عمران خان نے وہ کوشش نے کی جو ایک بڑی خوشائن اور بہت اچھی بات ہے پاکستان باسمتی چاول کو دنیا بھر میں کیسے پیچھے کرنے کے لیے ایک پڑوسی ملک اپنے چاول کو آگے لانے کیلئے کوشش کر رہا ہے اس پر میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور تفصیل سے بتاؤں گا اب چاولوں پر بھی سیاست کیسے ہوتی ہے جس طرح آپ لوگ فیس بک پر اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں یوٹیوب پر بھی اپنے قیمتی وقت سے نوازیں اور مجھے بیل بٹن اور سبسکرائب کہنا بڑا عجیب لگتا ہے لیکن بہت سے دوستوں کا خیال ہے یہ بڑا لازمی ہو گئے تو یہاں کے ہی آپ کو بیل کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو اب دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیوز نظر آئیں یوٹیوب چینل کو آپ کے تعاون کی ضرورتیں